سمجھ حدیث اور عدادت حدیث حاصل کی پیشت نظہ بن شاکرین سمجھ اُنا دیا اکتاب میرے سامنے موجود جلد نمبر دو دو مجھے میں یہ سارا اپنا موجود لڑے اس میں کوش کرنا ہے اندہ سونا من بیان کرنے دی صحیح اندازت پر فی کتاب کماری ایسی لے جمعہ تل مبارک کے چہاندری نہیں ہو سکی ایسے نالوں دینی ضرورت تجھے باہر دیکھ زیادہ محسوس ہوئے ساڑے خیاست بے مجاہد اور حق دو بائز مطرر شاکر بائزین اظہر علماء مولانا خدا بخش اظہر صاحب مددہ ظلوہ العلین فقیر نے مدد کیتا ہونا دے صاحب زیادہ صاحب نہیں تو میں محسوس کیتا کہ اتھے جانا ضروری اوشلہ جمعہ پر مبارک اتھے آگے جتیسی اللہ میرا اتھے جانا قبول فرمائے جناب من عزام اور بادشاہ دا جہرہ پانلو اب تاکہ بادشاہ صحیح ہوگے عزام صحیح رہن دی بادشاہ غلط ہوگے عزام غلط ہوگے اور عوام دے وچ مولوگی اور پیر اور عوام دا معروف طبقہ وچھا جانا سارے ہو دی ریایان ہیں بادشاہ انہاں سارے آن دا ہاتھے میں بادشاہ انہاں سارے آن دا ہاتھے میں ہیں بادشاہ دا اپنے حقوق دی باد یادی دے لے آج نال حقوق حاصل کرن دے لے آج نال ہر اعتبار نال ہر بندہ جدا اس لی نظر بادشاہ دے لے ہیں بادشاہ ایک نمونہ ہے کہ قوم ہوگے پیچھے چل دی جو میں نہ بادشاہ ہوگے قوم ہوگے نہیں بن جان دی قوم نو شہی شدہ راہ پر رکھانا آستے قوم نو اپنے آخرت دی فکر پانا آستے قوم نو اللہ رسول دی پہچان قائم رکھانا آستے قوم نو اپنی عزت غیرت ایمان نو بچانا آستے بادشاہ نے بہتیاں نمازات روزے دی بجائے ایک کوئی کام بنو کرنا ضروری ہوں گا ہے تو بادشاہ زہد ہوئے تارک دنیا ہوئے دنیا جنہی کا ہٹ رکھ سکتا ہے اورنہی کا ہٹ رکھ دا ہوئے تاکہ بادشاہ دیکھ دنیا ایک درمیانے درجے کا جرا مسلمان ہے نو اس نالوں میں گھاٹھونی چاہی دی تا عوام سدھے راہ پہ رہنگی ہے اختلاف نہیں کر دی لڑائیاں نہیں کر دی جب بادشاہ طالب دنیا ہوئے بادشاہ دی نظر صرف اور صرف دنیا پہ رہ جائے دنیا کتھا کرنا ہوا دا مقصد ہوئے پھر ہر بندہ دنیا دے ارشد پہ جاننا ہے پھر بغض حسادت لڑائیاں شروع جاندی ہیں جو میں جو میں دنیا لوگ دنیا کے طلبگار بننے ہیں اوہے والے دنیا کے فساد پہندہ ہے لڑائیاں چگڑے فرق جماعتہ گروہ کہ ساریاں چیزیں اس واسطے پیدا ہوں دیا میں کہ بادشاہ طالب دنیا ہوئے بادشاہ طالب المولا ہوئے طالب آخرت ہوئے انہوں اپنی آخرت دی فکر ہوئے اپنی موت دی فکر ہوئے تو دنیا دیا فکرہ انہوں نہ ہونا اپنی دنیا دیا لوکان دی دنیا دیا فکرہ ہونا مگر اپنی دنیا دی فکرہ نو نہ ہوئے پھر لڑائیاں کوئی نہیں ہوں دیا بغض کوئی نہیں رہن دے حسد نہیں رہن دے فرقے نہیں رہن دے اختلافات نہیں پان دے ہر بندہ جڑا ہے وہ اپنے مال جیب نو اللہ دے دین اگے پھول سٹھ گا ہے اپنے گتھلی نو اپنے مال دی گتھلی نو اپنے مال دے دروازے نو رب اگے پھول دن دا رب اگے پھول سارا تیرے راہ پھول ان خرچ ہونا ہے جب میں ہو یہ حلات بن جان ہر بندہ اپنے مال دے خوش دلی نو اپنے مولا دے راہ وہ خرچ کرنا جاندہ ہوئے اور خرچ کرنے دیو بڑا خدا ہوئے اس لئے آپا سے برادریاں نو یڑ دیا ایک دوجہ نال اور خاندان آپا سے گتھن گتھا نہیں ہوں دے فرقے نہیں بندے اختلافات نہیں تندے بغض حسد نہیں رہن دے ہا جی ہر بندہ جڑا ہوئے اس پر رہن بخداد شانی انہیں ڈال کرنی کے لئے کہ بارشاہ طالب مولا ہو جو طالب دنیا نہ ہو الناس والا دین ملوک میں مثال ہے کئی اندین حدیث ہے کئی اندین مثال ہے بہرحال ہر صورت مانائدہ بلکل سولانے سیئے لوگ بعد شاہد دین کے اندینے امام زینی دعلان مکی رحمت اللہ علیہ فتو آتے اسلامی یاد دے اندر صفحہ نمبر تین سو گیارہ جلد نمبر دو دوتے فرمادے نے اس مثال اے مثال عربی دی کہ لوگ بارشاہ کے دینتے اندینے اے مثال آتے کئی میں بنیا تھے ایک بڑی اس طرح کے ولید مروان بادشاہ بروان گورنردہ پوترا شی ولید انہوں مبت شی بلدگاں بڑھاؤں گے امارچاں بڑھاؤں گے تو اوڑے دولت جنہیں لوگی ساروں سارے مارچاں لگ جاتے ہیں بادشاہ جو امارچاں بڑھاؤں گے کہ انہوں شغف کے ہوتے ہوگئی مارچاں دی بلدگاں دی کوٹھیاں دی بنگلیاں دی تو اوڑی جڑی لیا رہا سی ساری بنگلیاں پر رہتے ہیں اگر مانا ہے سلامان بن عبد الملک بن مردان انہوں دا پائی سی کشلے دا غلید دا پر آسی انہوں دو کا کھان بھی فکر رہنگی سی تو کسمہ کسم دے ونس ونے کھانے انہیں کھانے رنگ برنگے فکانہ ناس وفی زمانے یو دے زمانے ویچ لوکا اوہ ونس ونے ساتھ 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 دس دس کسم دے کھانے کھانے کہ ہر بندہ اس کوشل سے سری بھی یار میمی ویجی میں باگشاہ پہ چنگا چوکھا کھانے ساتھ ساتھ کھانے اور کسروں کھانے دی فکر پہ بھی کیونکہ باگشاہ کھانے دے پچھو لگا تو عوام بھی باگشاہ چیڑ پچھو ہے تو عوام بھی چیڑ پچھو ہے بھی تو لگتا دے شاہر کھانے دوگ کے تو انہاں اپنا کھانا خراب کیتا سلمان تو باب ان دا بیٹا حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز زنا نو خلفائے راشدی نے شمار کیتا جاندہ انہاں دے باہر دنبر انہاں دا شغف کیسی انہاں نو حبکا دیسی اللہ دی تاعت دی عبادت دی عدل دی دین نو کام کرن دی انہاں دے باہر دنبر لوکا اللہ دی عبادتان دے اندر زہد تقوید دے اندر عدل و انصاف دے اندر ہر کسے جناب اپنے لنگوٹے کس کے لگتا ہے فی ایک ایس واسطے کہ بادشاہ دینہ لے پاسے لگا بادشاہ نے کوئی دنیا دی فکر نہیں سی فی کوئی دنیا دی جناب محبت نہیں سی اندر دی لے دنیا ہی نہیں سی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر خطاب دے دو ترے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز فی آپ سرکار نے سلامان تے باد پاہ تے بابت دین دے قیام دین دے اشاعت اور ترویر سرکار دے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سنتانو پھیلانا دنیا نو چاڑکیتے اپنی آخرت نو سوارنا یہ فکر امہنے سی تساری ریایہنے وہی فکر کا ہے پھر اس میں دے پیانے لوکیاں مثال بڑھائی دی واقعی بادشاہ بادشاہ دے دین دے لوکی چل دے نے یا بہت جو میں بادشاہ بدل دے آنے جو میں کرتوٹ کر دے آنے لوکی ہونا نے مگر وہ ہی کام کر دے گئے نے تو معلوم ہویا لوگاں دے دین سرکار ہیں دیر رنگ بادشاہ دے رہے ہیں دیتے اپنے مامر اپنی مثال دے شایلہ فکوشی تو وہ کرنا نہیں آئے دریانے میں کلمہ ہو ایک کلمہ نے بنوائے سانے بدے بدے گئے تھے ہاں جی ابھی داری اس آئی صاحبت کلمہ چاہتا رہا سی کہ ابانہ موسیقی جنبی بیٹھا جاندہ سی تو وہ جنابے ہو جی اور کلمہ رکھنا سی اگر اپنے بادشاہ آگیا پتو تو باب تو وہ مچھا داری جی صاحب سی تو لوکا مچھا داری صاحب اکرائی پر کرنی تھی کوئی پینٹ جا پانڈا ہے تو بادشاہ دے پچھے پینٹ پانی شروع کرتے ہیں جلے جلے بادشاہ دنیاں دیکھے اوہی اوہی کام لوکی کام داتا ہے جنہیں اس واسطے میں دسنا یا جا کہ عوام دی اصلاح دا صرف اکو ذریعہ جیڑا ذریعہ حضور دے خلفان نبی پاد دے خلیفیان اپنایا سی اوہی ذریعہ اپنایا جائے گا کہ دنیا عوام مخلوق خدا دی اتحاد اور امن سکونت رہے گی عزت آبرویت رہے گی دین دوتے چلے گی ورنہ دین تے نہیں رہ سکتی عمل نہیں کر سکتی غیرت ایمان اپنا نہیں بچا سکتی دو میں جہان اپنے برباد کر باتھے گی صحابہ اکرام دا راچ خلیفہ نبی پاد دے خلیفہ دا راچ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نوبا ایک بول ہے ایک جملہ ہے آپ نے خطبے ترشاد فرمایا سی اِنَّا هَذَا الْأَمْرَ لَا يَسْلُحُ آخْرُهُ إِلَّا بِمَا سَالُحَا بِهِ أَوَّلُهُ وَلَا يَحْتَمِلْهُ إِلَّا أَفْلَلُكُمْ مَقْدَرَ وَأَمْلَكْ أَمْلَكَكُمْ لِنَفْسِ فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سرکار میں فرمایا دلیو سادہ دین اور سادیاں حکومتا اُس سے دریئے نال ہی صحیح رہ سکتیانے اور ترقی کر سکتیانے جس سے دریئے نال پشلیاں سادے اگرے یعنی سادے صحابہ اکرام نے حضور دے خلیفہ نے جس ذریئے نال جس طریقے نال جس روش نال دنیا بھی اسواء کیتی اور حکومتا نے ترقی کیتی مسلمانوں فرح فوندے نال ہی ترقی کر سکتی ہیں اور کسے طریقے نال ترقی نہیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان علی شاہ نے اسے شک نہیں ہو سکتا آپ وہ بیان فرما دکتا برہت کے اور اسا کے مشاہدے اور تجربے کر کے لئے ایک بیٹھے ہیں کہ باقی حلور دی امت جنی اگے آلے گی ساری دی ساری انہا چہر انہا اچھائی دے رفتے کے نہیں کر سکنا ترقی نہیں کر سکنا امن حاصل نہیں کر سکنا اروج حاصل نہیں کر سکنا جنہا چہر انہا دے بادشاہ اوہی رستہ اختیار نہ کرنے جنہا حضور دے خلیج واہ اختیار دیتا ہے اسے لازتے امام زینی دہلان مکی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے فرمایا عام لوگ عوام ناس انہا چہر زہد نہیں بن دے انہا چہر دنیا نہیں چھڑ دے دل دی چھو دنیا دی حب نہیں کر دے جنہا چہر بادشاہ نہ کر دے قاضی نہ کر دے حاکم نہ کر دے علماء نہ کر دے خلاص انہا اچھا جنگ ہے خاص طبقہ لوگ کا انہا شمار کیتا جنگ ہے علماء ججن عمراء جزراء بادشام انہا خاص سمجھا جنگ ہے فرمایا جنہا تیرے اے سدھے نہ عمر عبام زدی اے زہد نہ عمر عبام زہد نہیں دی اے نیک نہ عمر عبام نیک نہیں دی ایک ایسا قل چکیدہ کہ جنہیں پڑ سارے نے اس قل دے آس پاس ہی کم لائے تو جی ایک قل قیدہ ہو جائے تو پڑ کبھی صدہ نہیں رائے سکتا آپ فرما دیں لئے ان اللہ تعالی اللہ تعالی نے عادت جاری کی کر دیتی یہ بندیاں میں اے یکون الناس والا دین ملوک ہیں کہ لوگ بادشام کے دین دے ہی کر دے اندرے فہادہ ہوا ساببوں تھی عادم اتحاد المسلمین و اتفاق قلماتیں ہیں فرمایا بادشامہ دا دنیا دا حریص بیت المال دندر شرع شریف دا کوئی لحاظ نہ رکھنا اور حضور دی شریعت مبارکہ دے خلاف چلنا اے ہوئی سبب فرمایا نوکہ دے آپس دے اندر شرکے بلندہ لڑائیاں چگڑیاندہ فشادہ دا اختلافات دا جوے جوے بادشام باہد ہوئے شریعت متارہ دا پابند ہوئے ہر حق بندیاں دا بھی پشاندہ ہوئے تے رابدہ ہوئی پشاندہ ہوئے تے فرمایا اختلاف نہیں پہندو تے آبرنگو کی رہنجے نہیں اور فرمایا کافر جوے مسلمانہ تے غالب ہوں دے نہیں اوہ مسلمان دنیا جدو رغبت کر دے نہیں جدو مسلمان دنیا دے ہو جاندے نہیں پھر گناہوں میں تمر جاندے نہیں دنیا حاصل کرنے دی خاطر میں جاندے میں کی کرنے کی نہیں تاکہ بہت امال غصابے پر کفتا ہوئے فرمایا جدوے صورت آل عوام الناس مسلمانہ میں بنینا تو بات صورت بنے پھر کافر غالب ہو جاندے اور کافر مغلوب کبھے مسلمانہ تو تہیر نہ کبھے کافر اوہ سلے تہہ پہندہ جیسے مسلمان گناہ ساڑ دن دنیا دی ہو دنیا دی ہو دنی کر جائے گناہ پہ ہی سوٹ جاندے امان نرگا دعواللہ شریق بھی قسم کا اٹھا کے کہنا دنیا دی محبت دنے نکل جائے گناہ انہوں چھوٹی ہو جاندی فتنے انہوں چھوٹی ہو جاندی ملائیان چھوٹی ہو جاندی دنیا سمجھو دنیا جڑی اے ہا حدی مردار دی تو جڑے طالب دنیا لوگ ایسی ایسی ہو جانے کتے ہو دے تو بارشاہ بھی کتے ہو تے عوام بھی کتے ہو تے سارے فرسا پیار لڑیا یہ ہوئی وجہ جس پیر دے آسطانے پہ دنیا مل گئی ہے نا انہوں نے دنیا دی ہو بتائے گئی ہے اور پیران دے آسطانے پہ لڑیا انہوں نے آسطانے برباد ہو گئے جو کسے نوروی دے کاربار گئی ہے تو انہوں نے کاربار برباد ہو گئے حضور دے خلیفے نبی پاک سرکار دے یار جنہ حضور دے طریقے دے مطابق زندگی گلاری اور بارشاہ چلائی ہے انہیں دے شریعت پہ رہ کے آپس دے اندر محبت پیار وال رہے اور فتنے فساد اگر ہوندے سر تے کل ادم اگر ہوئے تے دے پا نہ رہ سکے چند دن آسطے پوچھا تے ختم ہو گیا پاہم انہوں نے موقع دے اندر جیڑا امن غیرہ قیمان اور دین دی پہچان سی آپس اچتہاد سی اختلاف نہیں سی وہ برکت سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتن حیدی کلمات زیلت رکھ لو بادشاہ دہت کے بندے بیت المال اے خضامہ عوام الناس دہت کے عوضے لچوں صرف اور صرف آپنی ضرورت اور ہوئی ایک ادنہ جو بندے وانگو پوری کرے اور باقی شرعہ دے نتابق انہوں تقسیم کرے اپنی مردی مال تقسیم لک رہے آپ پڑا پیان بادشاہ دے آخرت والے ہوئے دین والے ہوئے اپنی قبر والے ہوئے یہ کہ پاسے ایسا جانا ہے اس جہانت مسافر بن کے آئے یہاں چند دنوں دے جتو بادشاہ جندر ایک چیز پیدا ہو جاوے عوام الناس اپنے آکھ اسے بھی ہونی بادشاہ کرکت آلے گھڑی دی چابی دے کون دا بچہ بچہ کرکت کلگ پہندا ہے دیکھ دو تسی بادشاہ جنہی سائد سرپرستی کرے گا عوام اسے پاسے ٹھوٹا گی بادشاہ فلمانے انو بجٹ دندا ہے عوام ان ناس فلمانے عوام زور لاندی ہے مندہ بھی فلمانے جاوے پھوڑی بھی فلمانے جاوے یہ ہوئی کوشش ہوندی ہے کیوں اچھ واسکے بادشاہ اندنے پہ فلمانے دین ملو کم لوگ بادشاہ دین کے اندنے بادشاہ اندہ بھی داری جیڑی نہیں ہونی چاہی دی عوام آندی ہے داری نہیں ہونی چاہی دی ایک اتنا فساد ہو غربے کے بادشاہ پارے کے دنیا ہوئے پالے بے مولا ہوئے حق بے طلبگار ہوئے دین حق با حاملی ہوئے عوام دا خیر خواہ ہوئے تو سمجھ لو افتلافات مک جانگے فسادات مک جانگے تلوپی سارے صدر آتے تو جے بادشاہ پٹھا دنگا ہوئے تو پھر کسے میں صدہ ہونا جی تسیہ کوئی کوئی لکھا کروڑا میں چاہتے بندہ ہو جائے تو پہ یا تو پھر نظام خدا دنگی ہے پہنات دنبر ہونا انہیں ایک فرق رہنا ضرور ہے کہنات قائم رکھنا اسکر اللہ سنہ اسکر اللہ کرنا ہے لو جناد ہون میں بادشاہ مانتے تو سادے لئی بہترین نمونہ نبی پاک دے چار یار خود حضور دی ذات حضور دی ذات بادشاہ بنے آپ بادشاہ ساں آپ نو اللہ نے دہری بادشاہ 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 لیکن رب نے زیاری بادشاہ سلطنت بھی آپ میں شکر دکیتی بادشاہ رب حبیب ملیاں سواست رب العالمین قرآن ترشاد فرماؤ میرے پاک نبی دو آمن دی آر رکی پی ہے و جہل نبی بادشاہ سلطان نصیر سنے پاک نبی دعا منگی یا اللہ سلطان نصیر بادشاہ میری مددگار بنا دے اسے باستے مدینہ قلم نگرہ دندر کملی والے محبور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کی تھی ظاہری بادشاہ باطنی بادشاہ ہر طرح بادشاہ نبی پاک نوط کی تھی اور کملی والے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے سرکار نے دنیا دندر بادشاہ ظاہری کینے رکھی دنیا تو اپنا کنہ حصہ رکھ آئے کربان جائیے اتھے درہ غور فرمان ہوں کنے بڑے باہد سن کنے بڑے طارق دنیا سن آپ بے کول جناد والا خواہ میں فتوحات بڑیاں ہوئی ہیں فتوحات مال سرکار بے بڑا بڑا دولت مال سرمایہ آیا قدمہ مبارکہ جنبر ہاں یہ ہزارہ این تان درہ لیکن کمی والے حدیم صلی اللہ 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 صلی اللہ آپ سرکار نے کی تا اتنے رویہ قابا رکھ سرکار سرکار اس راست جناب آپ جان دے سن کہ جناب جڑے پاس میں جان آئے میری امت اس پاس جا ہوگی مرے پچھے چلن آلے اوگری جان دے پادشان آدھے جناب دین کو چلے آ جان دائے آپ سرکار صلی اللہ 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 سرکار 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 ڈنبر کئی کوئی دن جناب آپ نے کنگ بھروتی نہیں تھا دی مہینہ مہینہ تبا نہیں چڑیا سرکار دے ڈھرم دارک جنبر کئی کوئی دن جناب خالی خبوراں دے گزارہ رکھے آئے خالی پانی دے تو گزارہ سرکار نہ رکھے آئے لیکنے مت سمجھنا آپ دے کوئی شائع نہیں سیخان داستے نانا ادر تو جناب آپ سن ننہ حولہ وسلم دے کو فرشتیاں پیار کر دے رہا رسول اللہ سانو رب نے اکل فرمایا اشارہ فرمایا کہ اپنی چھونے چاندی دے پہاڑ بنا دے نیا حضور نے فرمایا نہیں ننے چھونے چاندی دے پہاڑ نہیں چاہی دے حضور نے فرمایا نا تو رب دے بندہ بن کے جناب آم بندے آنکھوں بندہ بن کے جناب دے گزارنا چاہنا نا دراغار فرمایا انتہائی سادگی دے گزارے سرکار نے گزاری آپ نے کبھی ایک بیٹھوی اپنی روپی ندارک آپ نے روپی ندارک جدے جناب کوئی شاہ تناول فرمایی ہو زمین کو اپ گٹھ اٹھو اٹھو میں رکھیں ہمیں شاہ زمین پہ راکھ کے تھا باؤ آدھی کھنے دستر خان میں چھگان باؤ یا چندور رکھ دکی جاندی جی آپ کھانا ندارک کو دستر تناول فرما دے جن کدھی کو بل حضور دوں دوں میں لاؤ گا کدھی جناب والا نوزانی وشائی یاں گنیا کیاں کم تکبرین لوکانیاں چالانی تکبر والے لوگ رو پیچی رکھ کے تھانڈے میں آدھی والے لوگ کھاناں پھل رکھ کے تھانڈے میں اگر ویخ اللہ دیا بندیا نبیل پاک سل اللہ تعالیٰ لہ وسلم تن سے دن اپنے کھانا جناب کھانا تو نام بری جاب ہکھانا لیکن کیوں انشہ راں اللہ نقص اللہ خک راں ولا بخلا ادور نے جنابے نہیں دیا اپنے تنگیز ہی تان کر کے سرہ رہی دے سن نا فرمایا والا فقرہ والا بخلا آپ بخلوی نہیں سن آپ کو شکلوں دے شکل سن قربان جانا انی فقابت کر منا لے ہزارہ بکریوں ایک دن کوڑا گیا آپ کو جناب ہزارہ بکریوں حجیبال غنیمت بن برادنیا نبی اطاق صلی اللہ علیہ وسلم تھا کوئی بات دیا اتنی بات دیا جناب اللہ نالا سرکار بندنا شروع کر دیتا جنابے والا دے دو دنیا شروع کر دیتا ساریاں بکریوں لہ دے دو دکیاں رب دینا دے لپا دکیاں رب دی مخلوق بھی جری شاید سی رب دی مخلوق میں یاپس کر دیتا آپ سرکار اپنا تلا مبارد جھاڑ کے اٹھلے پہ عربیت بدل بن مسوا کے جاکے جناب اپنے پندلانے نکر لگا اوہ پندلوالے آجا الحمد تاں ایسا جناب سخیے رب دا ایسا جنابیدیدیدوال رب دے دو دو دیو democratی ٹکر بھائیدوال دے د مخلوق بھی جری شیئے قربان جامہاں آپ سرکار دیا اے جناب والا غلامہ میں پچھے بہا لانا سواری تے سواروں نہ دے پچھے غلامہ میں بٹھا لانا ہاں جی آپ نے کبھی فکر نہ کرنا تو میں نے بٹھا لانا دے لوگوں کی اکھنا مہتے ارشان کے بہن والا میں پچھے غلامہ میں بٹھا لانا جی جناب میریا جناب جتیاں چکڑے نو اپنے واسے فخر تو نہ سمجھ دینے ہاں جی جتیاں چکڑے تو فخر تو نہ سمجھ دینے نو اپنے پچھے بٹھا لانا حضرت عبی حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار حضرت عبی حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار ہٹ پر اڑو نبی پاک مال قد مبارک دے سواروں لگو chaptersن 인� volunteering حضرت عبی حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عمد نو جناب ج kant انا من قد مبارک راتyy حضرت عبی حرارہ رضی اللہ تعالیٰ بن خ Unterschied مراجیوں کے میں نو تھلو چھوٹ گتا رہی نہ سرکار پھر بیٹ گا جنات کے دو مبارک دیکھتے فرمایا بورا رہا پھر میرا کپنا پھرکے گھرا میرا بابی پھرکے پکڑاو کے چل جاؤ پھر چلے لگے پھر سرکار دمین کے آگے حضرت یا بورا رہی کھلے دلتانے مصروبارہ دور نے پھر فرمایا بورا رہا تگھراو ترے دل جریا میتوا جانبا اور میرے امنا دلو مراج نہیں ہے ممینکہ مارا بورا رہا میرا با Feel حضرت بھرکہ دلیا اللہ مقواد آلہ حضرت ایخلا کے حسن دید کریں مصرaimer stylٰا جناب حضرت جدی کریں سجگڑپے мощی ممینکہ میرے خوابیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ mano اگرے شمایل صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب کی بارا ہجی لباس مبارک با کوئی فائل نہ رکھنا جو آگیا سو پالے آؤ جو آگیا سو پالے آؤ اگر چنگا مل گیا پانی پالے آؤ اگر جناب والا مارا مل گیا پانی پالے آؤ اگر جناب پھٹ گیا تے اپسان آل سینہ شروع کر دیتا اگر جتی تو پھٹ گئیے تے اپنا مبارک نال گنگڑی شروع کر دیتا اور جناب والا اٹھے غور فرما اٹھے غور فرما آپ سرکار دی زندگی مبارک با تھوڑا جا خلاصہ پہ پیش کرنا اس سیرت پہ پیش کرنا سب تو پہلے بادشاہ مسلمان نہ دو اب اردی امت با پہلے بادشاہ کمنی والے حدیب نے خود نہیں اپنے اللہ نے واہی بادشاہی بھٹیزی اپنی بادشاہی بھٹیزی اگر آپ سرکار نے ہمیشہ انجھ جندگی گزاری ہے جناب والا بیلت آیا رب دے ناب مطاب بتاؤ اور موقع نہیں دو بھٹا ہے کبھی اپنے بھردندر میں رکھا اور بھاندانہ اگر آپ سرکار نے کبھی خضا جناب خرچ رکھا ہے تو صرف باد بی بیاں دے راستو باد اپنیا بی بیاں دے راستے آپ سرکار میں ایک سال با خرچ رکھ لیں دو سن ایک سال با باد بی بیاں راستو اور باد باستو نہیں سن رکھ دو جب یہ پغدے انانوالیاں بی بیاں سن حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ ربی اللہ تعالیٰ انہا دے راستے کبھی مدور میں خرچ نہیں سرکیا سال با کبھی ہفتے با خرچ نہیں سرکیا کیونکہ بی بی آئیشہ آلہ در جو با ایمان رکھ دیاں تھا حضرت صدیق ایک بردیاں بیٹیاں سن اینہ بے جناب کو اینہ بے جناب بستر بیٹے اینہ بے منجیتے چار پائی دے تیرا بی با قرآن سردان باجن حضرت آئیشہ صدیقہ رباستے کبھی سرکار میں خرچا نہیں رکھ دیا حضرت بی 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 آئیشہ آلہ دی خاطرات میں سال سال با خرچوں میں دے دیتا حضرت صدیقہ ربی اللہ تعالیٰ انہا دے رکھ دینا لیکن اس کے بعد ہمارا غور فرمانا میں کرے سب کو جامانا دلال تو مکوارا حضرت بلال فرمان دے حضور بے پوڑکی سے ظلام میں دو تکر لیا دو دو تکر لیا دو حضور بھی بارگاہ دنبر پیش کی تو دوسرا میں رکھ لیا سرکار سلویر ہوئی دوسرا دلویا حضور میں اکنے فرمانا دی بارگاہ دنبر پیش کی پا حضور میں نے کچھ دنے بلالے کی ٹھوہا دیا مارکی تی کملی والے آدلاراتی خادم دے دیازم اندے بچوں میں ایک جناب لکائک رکھ لیا سی اکتانیت تنابل فرمان دتا سی اکتانیت خواہ دتا سیتا کہا حضور نے فرمانا دلال کبھی جناب جو کو جا جاوے انہیں خرط کر دیا گر انہیں ختم کر دیا گر جس مولانے سلویر زندگی بلنی یا میرے کی پنی دو چھدنے ادلال خرط کر انفق یا دلال ولا فقشہ من دلار شیخلال ادلال اللہ دینا بلکائی جاؤ کبھی بھوک دا خوش نہ کرو کبھی بھوک دا خوش نہ کرو برا غور کرمانا دیا بندیا حضور فرقار صلی اللہ علیہ وسلم سبک اگر دے ایمان دے مطابق پڑھنے دو چھد دینے دا ایمان دے پڑھنے دا سبک اپنے پڑھنے دو دے ایمان جرا کم دے رندا سیدے پہار کو کھانی جھنڈا چھدنے دو ادھو تو بہت نکھلی دا کھانی سر پاندے پھر پہر حالے جورو کرنے پہن دونوں پانو ایمان چھوڑا وے تانے بہتا پھر خدا دے کبھی مات ہو چھدنے نہیں برا گور فرما مہر کیا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ قرآن نال انتہائی آج جینا لیانا پر کو دنیا دو حدنا لیانا ساری شایدی ملکیت انگے باب بھوگ پھر آپ سرکار میں کبھی دنیا کتھی کی تھی کبھی سبک امت میں دکھتا بھرگ آپ نے فرما دکھتا حدود دنیا رائے سے کھلے خطیعہ فرما دنیا دا پیار ساریاں بڑا یہاں بھی جاریاں اس واسطے آپ سے کار نے نہ اپنے دل دنبر دنیا دا پیار رکھا تو نہ کبھی کسے جناب اپنے صحابی دنبر دنیا دا پیار رہا ہونے دیتا ہے تو صحابہ واسطے صحابہ بادشاہ علیہ پہلا نمونہ کون بن گئے مرہ بلو نا کہ جی حضب صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے بجھو بادشاہ نہیں سلے گا اللہ دیا بندیا انتہائید نہیں بنے گا انتہارے کے دنیا نہیں بنے گا کہ یاد رکھلا اوڑی کون دنبر بھی کدیب تحادی صحابہ نہیں پیدا ہو سکلا فسادی فساد رہنگے جلسلات سے کے بارشانہ بھو پچھو لوگی چل دون دونے ہنگرہ غور فرما دو جو نمبر دے حضب اگرہ پہ سیدنا صدیق اکبر آگے میں کنچار خلیفیں یہ دلنا کر کے پھر دسانگا دیکھو جنابوں دو بھو دنبر آیا اپنے بارشانہ بھو پچھو موسیقی 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 قربان جائی اللہ بیابان بیائی نادی انہی سیرت گزری مختصر سنایا بکت تھوڑا اندر برا غور فرما انہی زندگی مبارک انہی گزر گئی حلیت سیدنا صدیق اکبر حلیت فاروق آدم خلیفہ بنا دے اپنا جانشین بنا دے مگر مشبر نال بنایا اپنے باپر کے حلیت مرمی سارے صحابہ نے کپے کر کے فرمایا میں توہ دے تیسے بندے میں باڑی شاپیا بنوں میں دیڑا صحابہ نے لے جناب اللہ کے انپر نوال آجے دیڑا صحابہ نے لے جناب حق بھی گل کر دا جے کبھی حق بھی گل کر دا جے برگا نہیں اہو بیا حق دے بندہ میں توہ دے باڑی شاپ لوں لگا عمر بن خطاب میں دے نال جا بندہ توہ دے رچ کو ہی اٹھویا توہ نو منظور آو حضرت مولا علی مشکل کشانے ہاتھ کھڑا کر دیتا ہو فرمایا پہلی بیعت میں پہلی بیعت میں کرنا مولا علی برگا کرنا عمر اس کی بہت دارا عمر اس گلدہ دارے وہ عمر نے بارشہ بنانے پیالی دیتے دنا پر خوش پیان بھائی علی راہی اس واسطے سب دو پہلی بہت میں کرنا مولا غور فرما عمر پہ فاروق آدم بھائی عمر پہ فاروق آدم بھی سیرت کردار کی اس میں آپ کے جنب دیدان جناب طریقہ کار کی اس میں آپ کے لے پہلے جناب دنیا بھائی مولا غور فاروق آدم بھائی آپ سرکار قربان بھائی عمر پہ فاروق آدم بھی اللہ تعالی سرکار آپ نے فرمایا اللہ یحل لے مرم مال اللہ 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 دانہ اللہ دول شتابہ اللہ دول صاحب وما حجب غیوہ تمرہ وکوٹی وکوٹر آلی کرادیم من قراش وے سب افکر ملا بیغنا ہوں سمانہ بہدارہ دنی نمیل نسلیمین آپ نے فرمایا حضرت فاروق آدم بھی اللہ تعالی سرکار میں سمجھے فرما آپ نے فرمایا میرے باستے اللہ بھی مال کیوں کی نہ حلالیا غلق شتائے ایک سودی سر بھیان دا ایک سودی سر بھیان دا ایک سودی گرمیاں دا بنا حجب ہم جاتا مرا پر حج کرم باستے جانا تو فرچا لائدان کار والے مرا اونی کھان دے جنہ کروشنا باک آم جا بندہ کھان دا بہتا میں کھانا چار گندر انہ کھانا جنہ کھان بندہ آبے لیا گل سمجھنے دا جنہ چر اپنی دنیا نہ اجاڑی جائے لوکہ بھی نہیں سہر بھی نہ مسال دے نہ نہ ماچسدی تیلی ہے نا جو ماچسدی تیلی آکھے میرا مسالہ قائم رہے نہ سر کے سوا نہ اونک لوکہ نو چانل نہیں کر دوں ماچسدی تیلی بھی پہلا سر جاندی ہے پھر لوکہ باکام کر جاندی ہے میرے سامنے پھٹیاتے آئے برخت مکیا برخت مکدہ بڑیا جاندہ ہے پکیا جاندہ ہے چھلیا جاندہ ہے مچھا جاندہ ہے پہلا کیا درچوں تیری مریب منجی پیری بننی ہے جو درخت اپنے ہائے پہ روے کہ او لوکہ بھی منجی پیری بھی تنویر نہیں آسکتا کمری والے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یارانوں صدق بلایا جس نالوں میں اپنے اپنے جنابے والا ہو جارے ہوئے پھر لوکہ نو سمارے ہوئے اور اپنی آخرت من سمارے ہوئے جو آپ غور فرما پر بان جائیے حضرت سیدنا فاروق عام ربی اللہ تعالیٰ لوں آپ فرما دے سنگے میں یتین دے وارس کو یو لے یتین دے وارس ہوئے اور اندے تلہ مال نہ دے یتین دے مال بچوں صرف ضرورت دیشہ لے سکتا ہے جنہ چرم یتین تیار نلندہ جنان نلندہ جب وہ جلانے گا فرما لے دے سپرد کردے فرم یا صلی اللہ فرما دے یتین دے وارس یتین دے مال بچوں ضرورت دے مطابق لائے سکنا ہے عمر بن خطاب مسلمانہ دے بہتن مال بچوں اور انہوں نے لائے سکنا ہے اے مہدین انہوں نے لائے سکنا ہے ضرورت کرنے آت بہن لباس کیسی؟ فاروق عائدن نبی اللہ تعالیٰ نے لباس کیسی؟ سولہ سولہ ٹاکیاں لگیوں گیا سن ٹاکیاں میں ہیت رنگ بھی آنیں سانو انگرین آئے سکھا بکتا ہے آسا جیرا کپڑوں سوانے ہیں آسا نیا اوڑے نار بھی رنگ بھی دوری ہوئے آسا نیا اوڑے نار بھی رنگ بھی دوری ہوئے ہیں آسا نیا اوڑی جو رنگ بھی دوری ہوئے ہیں پھر سادی پہ پور نہیں بننی سادہ جناد والا رنگ خلاب ہو جانا ہے سادی تماش بھی نہیں جان بھی رہی نہیں لائے مگر قربان جانا برا گار فرماؤو حضرت فاروق آمان بھی اللہ تعالیٰ نے جناد دس سال دنبر اینئے جناد فتوحات کی تیانے اینئے کس خلیفہ بے دور دنبر فتوحات نہیں ہوئے ہیں حضرت فاروق آمان بھی اللہ تعالیٰ نے جناد خوانے آبے خوانے جناد بھی دن برادے پاسارا کسراب خوانے نوٹی تجراحرات جناد کبنا دن برادے مگر حضرت فاروق آمان نباس مبارک بھی ہالے سی چمرے بھی نام رانگ برنگی اور تاکیوں سے نہیں کاند پچھو کبیوش کے رانگ برنگیاں ایک رانگ دیا بھی نہیں کوئی تاکی کس ہے رانگ دی کوئی کس ہے رانگ دی اور گار فرماؤو صحابہ ایک رانگی ایک جماعت کتھو دے اونا مشورہ کی تاو اے سادہ بادشاہ اے اے بے کوئی کس راو کس راو بے انچی لیوں بے لے باہر دے گفت لیوں بے لے بڑے بڑے بادشاہ مان دے فرماؤو بے لے براہ سادہ بادشاہ در ایک باب ہو رہا چاہید ہے سادہ بادشاہ دندر جنابِ رولا نبی اومد انہوں نے باہت سچا ہونا چاہیدہ ہے ملبوش اونا با اچھا کھانا پینا اچھا ہونا چاہیدہ ہے اونا مشورہ کر کے دے تو مولا نہیں بے کوئے گئے اونا کیا علی اگل تو کرسکنے عصیم عمر بن خطاب نے کوئی دردیاں بولا نہیں چھوڑنے اے بھی تو ہی جاکے بنابے بلکر سکنے کہ یہ سناس کے کہ تو عمر سورے لگنے عمر سورے باپ کی جگہ کو گھنے حدیتے بولا علی بھی بیٹی امی تیسون امی تیسون بانتار حدیتے عمر بن خطاب نہ لگنے اکیتہ کیا سن اکیس واسطے کیتا یار تو اہل بیت مصطفیٰ ہے تو میں آنا حضر لنا رشتہ گر جائے میری تمانایا میں تم لیوالے سرکار بے اہل بیتنا رشتہ جنوبا جانے ہمارس راستے میں فراغار فرما عدرت امی تیسون دیو جنال حضرت مولانی مشکل کشا سو سر لگ گے عمرت عمر بن خطاب دے ان رابط فرک عمرت مولانی بے مولانی بے فرمایاں بہدنا بلے میں عمر بن خطاب دے گے نہیں بولنا تو سی جاؤ نبی دیا بی بیاں کولو سرکار دیا ازراج اللہ طہرات پر جارے امامہ بیاں سیت رکھ دیا میں اس باستہ اولا بلے میں عمر بن خطاب لکر لگی ملا غور فرما خدا بھی قسم دل گیاں تھرک کے جائز ہونی حضرت امی تیبی آشا بے کول چلے گا سارے کتھو گے بی بی آشا مولن کی تی بی بی آشا سرکار فرماو دیا میں اے عمر بن خطاب اے عمر بن خطاب میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی سرکار دی بی بی مبارک حضرت زوجہ مولن حضرت امی شاہ ستی کا فرماو دیا میں اے عمر بن خطاب رسل العجم یا تو نہ کھو ملے پاک نبی صلی اللہ تعالی اچھا ہونا چاہیے بڑا غار فرماؤ تیرے پر جناب بہادری انسار ہی چوچھے درجے دے میں کبکہ آنا چاہیے حضرت اکھاروں کے اگر میں بھی اللہ حطابانوں سرکار میں بیدی پاک سرکار دے کر دے میں گل سنی حضرت ابو مردیاں اکھاری تو لڑیاں جاری ہو گئیانے لڑیاں جاری ہو گئیانے آپ فرماؤں دے میں حضرت ابو مہینہ انہا رسول اللہ کیا تو انہوں پتہ ہے سرکار کبھی جوابیوں پینال رد کے کبھی میں کھا دا ہوں حضرت ابو کھانے میں ہوں حضرت عانت کی مہینے حضرت ابو مہینے نے سب پینال رسول اللہ етров بیدی پاک سرکار کبھی میں خارمدٹ خارکہ حضرت ابو مہینے پھر مہینے حضرت ابو مہینے کی ہوں حضرت ابو مہینے رسول اللہ علیہ والے پر جنابih campus موسیقی 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 تو تم حضور دے دسترے مبارک ہو دلچہ درم دیرہ دشاہ دتا سنو نرب کردتا ہے حضور دے دسترے سرکاران کے اٹھے لید گئے اگر دیرات نوٹھ دیر سن اگر دن صبح بھی باندھ حضور دے دلال مدی تو حضور اٹھ پا حضور اٹھ پا حضور اٹھ جاگے پھر حضور نرازے فرمایا حفظہ شگل تلونی دلین الفراش نرم دستران شاگے منراتی جاگ نہیں ہو سکے میرے رات سدیاں گزر گئیے پھر حضور نرم دستران میرے تھلے کیوں مشاہیے اگر دیرات نوٹھ پا حضور دوستر فرمایا حفظہ خبردار مرے دلے مرم دستران نوٹھ پا حضور دوستران مرے دوستران نوٹھ پا حضور دوستران مولٹی فرم شیر اور مولٹی فرم شعر ستا بچھایا شیر مولٹی فرم او فلاں مولٹی فرم آگا 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 تو بچھایا اوٹے شیر میں سما کے دیکھو سمدھا گیا ستا شیر میں اوٹے جدا ستا آگا 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 اجے کملیں والے دیراغے شتہ لنگ گئیے غفلتنا آکھو معلوم کہ اب عرف آگا دنیا مرا دل نہیں ساندہ اکھا ساندہ دل نہیں ساندہ پر ابھی رات جدوں دیسی پھر اکھا نوی نہیں ساندھن دے اکھے ہے کی جا گڑی پر جاگ نہ جاؤں اکھے کی جاگ نہ جاؤں پر جاگ نہ جاؤں ستے دل نہیں ستے پر جاگ نہ جاؤں 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 مرمکار دیراتی سواد توی اگر تو مرد فرمایا فرمایا دیدیو حضور سرکار آس ترانبہ بیسٹر پسند فرمادہ تو کورتہ پسندہ اپنے امدہ دیتایا امدہ لالانبہ لالانبہ کورتہ تو اے اینا فرشختہ لالچبنے تو آپ میں کھرک کرنے کھرکنا رہنا مرمو مازک دش مبارک نوری خبابہ تو آپ میں کھرکنا کھرک ہوئے لالچبنے تو کینپ آنا اس واشتے تاکہ ان میں تکلیف ہوئے اپنے آتھ میں تکلیف دیکھے تو پھر اللہ بھی یادت رہے اپنے مالک بھی یادت رہے قربان جائیے اگر اگر فرمائے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکور آپ نے فرمایا اے حفظہ مالیہ ولید دنیا ممد دنیا علیہ فرمایا اے حفظہ حضور نے فرمایا بی 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 باغنو جبو بسترمان شادتہ سرے رہے یادت رہے فرمایا اے حفظہ میرا دنیا نارکی ہے دنیا با میرے نارکی ہے میرا دنیا نارکی ہے دنیا با میرے نارکی ہے ملسان حضور پہ بچے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بچیاں چار بیٹی ہیں حیثن کے نجی سرکار بیٹی ہیں چار شہلہ بیٹی ہیں ازوان دے لطاہرات بھی ایسا یاد بیٹی ہیں دنیا سرکار بیٹی ہیں کل جنان چون نو با یک بکت حضور دے گھرچ موجود مگر حضور فرما رہا میرا دنیا ملکی پر مولا دنیا مالو کیتا اللہ مالو مولا بیٹی کر لانے بچے جم لانے لیکن نیت نیت شہرت پرستی بھی نہ ہوگی سرکار بھی سنت بھی نیت کر کے کیتا جا ہوگی تے ایک دنیا نہیں ایلی بابت ملنی دنیا باری اولا دیوی ہے اسی پر شاہت سی دنیا باری بھور مانے چلیمی اسا میں دنیا باری بھور مطلب اگبا ایک ایک ملکی کارلے کے بس جناہ مالو پر شاہت سی دنیا باری بھور مانے چلیمی پر شاہت سی دنیا باری بھور مانے چلیمی دنیا باری بھور مانے چلیمی عزت عمر فرمان لگے آپسا ہے اے عیشہ اے حضور دو یاری صور حضور سرکار بھی علم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بخشی بخشائی روح سب آپ سرکار بے بابدی ہمیشہ پکھوے جلائے سب دو جبا ہے رکی و جبا ہے جن جنام دو را ہے اس حال دنیا پہ کلے گئے یاد رکھنا فرمایا میں بھی حضور بے نقشہ قبل بے چلنا اگرالا فرمایا سنو یزت رباسلام ناال دیتی کプران ناال دیتی اس نو یزت رباسلام ference اے سایسلان مل عزت حاصل کیتی ستا TERب یه شایی ناال دو اسزباز کو سایسلان سانو کسے کپڑوں بباس دیلے ایک گال عدیب آپ کی سنانا بے خصیرت صحابہ بہت کردار تو روش طریقہ میرے مصطفیٰ خلیفیانا تو کیوں نہ اس زمانے دی کون سمرو بادشاہ میں سمرو عمر باہر بیوی سے دے رہے ہیں فقیر فقیر سارے سے دے رہے ہیں باہر باہر بیوی سے دے رہے ہیں حضرت عمر بن خطار تقریر فرمارے میں اونا دے دے خدہ پرک دنیا بابا کے آسی حق پرستی بابا کے آنے انصاف لا واقعہ آپ زیدہ کا کیا ہو آپ سرکار تقریر فرمائی بادشاہ ہوگا بادشاہ ملنہ دوبہ تقریر فرمائی تکریر فرما دیا فرمایا بڑا مجموع لگا مدینہ دعا مدینہ شریف مرسل نبوی شریف کھچا کھک پڑھی ہے فرما لگا بیلیوں جو میں دنیا والا رغمت کر لگا ہوں جو دنیا والا میرا محلان بورا مو دنیا والا ہو جائے دسو کی کرو گے میرے نار بادشاہ ان دو عمل کے عوام بھی سوار کی کیتا فرمایا جو میں دنیا والا مو کرنا شرا شریف بھی کسی دنیا والا مو چھت گا دسو کی کرنے بھی میرے نار ایک بندہ اٹھا انہیں تلوار کر دی فرما لگا عمر یہ شراطی ادر 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 آنا سرگڑ کے سرگا ہوں انہیں بس تیرا دل کی آنڈا ہے عمر کی جواب دیتا ہے انہیں جواب چھتا ہے انہیں تلوار رضی اللہ دارا مولا فرمایا الحمدللہ فرمایا شکر مولا تری زادہ میری قوم دندرہ اے خوضہ بندہ بلانی فرما میں پیڑا ہو جائے شکر پڑے ہیں شکر پڑے ہیں یا مولا شکر ہے تری زادہ میری قوم دندرہ ہو جاتے ہیں کہ جب میں زندہ ہونا تو مولا مولا جنگا ہونا تو مولا شکر پڑے ہیں شکر پڑے ہیں میرے پچھے میں چلیں گے میں نے ان کو بڑھ کے سب میں گے پہ شکر پڑے ہیں مولا دا اے خدا وحدہ اللہ شریک بھی قسم ہے ہاں جب دل دیا بہت سوڑنے آکھے ہیں مسالہ آسانوں چل دیا مصطفیٰ کمال پاشے لانتی دیا پہ کسے آکھے ہیں جناب صاحبے سامنے ممونہ یورپ دے انہاں کنجرے دے گے بولنا جورپ پڑے گیا تکو بادشاہ دراندہ میں منسدہ کرنا والا ہے شکر مولا اے خودی اکھ مالے بندے پہ میری قومت رکھے میں موسیقی 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 رسولہ 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 مجتہ مجھے رجل بادشاہد بادشاہد چاہتے وہ اندگی نے شٹوں گرہ نہیں کلوند ان اندگی نے شٹوں گرہ کلوند کر لیے ہوں جب بومی رچ نہیں پہنگا این پہنگے نے ناکوے چو اور نام راگو بے وکوف ہو ہم کو اب دی دنیا کا بادشاہ سوچا جدہا جب ملکہ ایتھو چلیے نا ایتھو تھک شکیے نا تکراچے جا پہنگی چائی مر لے تھا تو پھتو باغمان اکڑی کے میں نے دیکھ لیا بادشاہ برگام جو ماں دنگ رہے ہیں دنگ رہے ہیں انہیں ساتھ برنا بادشاہی ہیں بلنان نہیں پہلیں دے ابھی دنیا بادشاہ ہے تو جلال اینا ینا سنگو سنگو کافر ملکہ بادشاہ تو کرسیاں دے دائے کمبر لگ دے خبر بلک فرطاب اللہ 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 حق برو حق پرست عادل منصف متضاد ایجی نیاد انہیں اور حق دے ناؤ دوست اللہ پرناہ شکر ملاء حق والے بندے میری کومی دے بلان کالی معلوم ہو یا بار شادہ فرد بنوائے حق پرست کو دے کام باپ ہاتھ بڑھنا ہاتھ بہو ہو رہے اینا او باب شاہ دلے او کاؤں دے ساکھ بھی گلے باب شاہ دے تلوار کھچ لیں گا وہ سر بڑھ کے خود دے آنگے پساہ دے بھی گلے اینا بھی تلوار کھلے لیں کر دیں گے جو سپائی بیٹھا ہے تو ستھڑ فراد ہو جانے گے تو جو موری بیٹھا ہے فرد تلوار کھلے لیں گے مور بھی دے دے ننو دیکھا کرو براہن باپو کھلے بڑھ گرے تب دے رکوفو جرت مند کاندہ 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 باڈ شاہ نو سچاکھ دلوار دے بھائیزہ کاندہ فرد ہے باڈ شاہ نو تحقیت مرانو حق بھی گل کرنا اوڈرہ غار کر حضرت فارود آدم فرماؤنے احب الہیو احب الناس علیہ من رفا علیہ فرمایا مینو سارے لگان چھو بہتا پسند لگ دا زیرا بندہ میرے عیب میرے سامنے بلان کر دا ماشاء اللہ فرمایا مینو بڑا ہی چنگا لگ دا احب الناس علیہ یہ پتر مالا بہتا پیارا لگ دا یہ پتر مرے عیب سامنے بیان کریں کیونکہ بڑا رو کو فرما دنے تعریف کرنے لگ دشمنوں بھئی عیب بیان کرنے لگ دوست ہیں جل سمجھے پھرک گئے پھرک گئے پھرک گئے پھرک گئے پھرک گئے عیب بیان کریے نا تو عیب بیان کرنے لگ دوڑی بھاری جانب دلیے میرے آیا بھرک گئے پھرک گئے پھرک گئے پھرک گئے پھرک گئے پھرک گئے پھرک گئے اللہ علیہ السلام جنہوں مرے اللہ علیہ السلام جنہوں مرے کہ بندہ عمر بن خطاب دیا سکتا بران کرے و عمر کو مکمہ رہے دی عمر دیا سکتا بران کرے اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام سیرت خلفاب اللہ علیہ السلام آپ دی بچی بیت المال بیچے ساں ایک درم بچ گیا سارا دا سارا دن بکتا روزانہ آپ دی بیت المال بکھر پر دیا دی ساں بیت المال بکھر دی مولا علیہ مولا علیہ آپ نے بکھر پھتے تھے نمال پہنی بیت المال دے کمریں رکھی تو اکھنا رب دی ترکی گواہ ہو جاؤ علیہ رب دی مخلوق نمال رب دی مخلوق مظم دکتا کنشہ چلی دوسری جہاں ہو نہیں کہ خزانے فوٹار جانے ماشاءاللہ صاحبوں میرے زنابیں اتوجہ کر اللہ دے حضرت عمر بن خطاب ان درہ میں ایک جناب ایک درہ بچ گیا آپ دی بچی آئی چھوٹی انہوں نے آئے میں جرم چکلے جرم چکلے بٹا ہوتے ہیں کیجئے بچی سی پاک دو حضرت عمر شہر خدا اے دے لمحے جو آن سمید اٹھنا لگے اچھو آہ پچھو باجتے بچی دی لگی دی بچی چنی اتر گئی دوڑ گیا دوڑ گیا آپ دی حیدتی بری سی بھاروی بھراسی حضرت فاروق عالم بچی دوڑ گیاں بھر بھر گیاں جب دوڑ گئی تے انہیں پیشہ مو گلی پا لیاں حضرت فاروق عالم بھی اماغ تعلانو آپ سرکاروں لگتے روکے تے دناب اگر موزا جماری پھر ہم قد کے تے بیتوں محل جا رکھیاں دناب لوکی کار لگے عمر کیوں کی تعلی کی ہو ایسی بچی ہے آپ نے فرمایا توشان دلیل درانا سرکار میں دو برباست نہیں ہو سکماؤں اب پھر جو کرنا گیاں آپ سرکار بڑھیں شام تو سفر کر کے آ رہے ہیں بلکہ شام تو وہاں ایک جھوپڑی جیائی تے ایک بھائی گنڑی ان کے کل چلے گا تو وہ پہی آکھیں آکھیں اب پتہ نہیں کہا جا بھائی شام عمر ہے انہیں پتہ ان کو یہ میں کسے پڑھ لیا میں نے انہیں خوانے روچو بیتے ان کو جلے بھائی امی اسے انہیں پتہ کونی اسے ہی کونے اگر تو انہیں پتہ بھائی جا دیدی عمر میں تہرہ کی بتاتے ہوئے تھا جنگلل پہی ہے تیری کی شبار شروع ہو میں کہیں گوڑی بھائی عمر میں کی بتاتے ہوئے کیا وہ دورہ گیا ہے تو بھی بھائی شاہ بھائی جنہوں پتہ نہ ہوئے میری رہا کی تھے پہی ہے ین میں نے کہے کچھと بھی ہے آپ کو دورہ کے لئے گھائی چجھ گیا بھائی اسے تک کہیں گے وہ بھی بھائی چھتے ہیں کوئی رہی جا دروہ ہے Ты چھتے ہیں عمر میں جی downtی تھے موالی پر تھے تو ہمیں اکلیات برنام تو رہے مالوں کو حضور بھی امت دیا گھر بھی نہیں اکل رکھنی ہمیں بہتاں کل رکھنی ہے ہمتلا جو در آپیں نگل کر دینے پہ پچھو رہو کے آگے حضرت اللہ لالی حضرت عبداللہ میں مشہد بلو صحابی رہ کے آگے حضرت اللہ مرنے مکھیا بی بی دے کول بچھو نال بے گئے حضرت نے حساب کی تو ایم آئی کنے سالوں گا امار میں بادشاہ بن ہمیں آپ شائع میں سالوں گا آپ نے حساب لائے پنجید دینار بن خرچے دے گڑھر گا بے بن جلدے چنگو فو بے تو کہ بادشاہ با فرد بن گا جنہیں بھی جناب کمانوالوں نہیں جنہیں بھی جناب روزی مہجنہیں بھی نئی بادشاہ باتے مال میں چونانو بلی فولانو انہیں بھوگ پہا پنجیدینار کدے مائی بے کول لکھ دیتے حضرت علی تے حضرت اللہ نے مسعود نو فرمائے فرمائے بلیئے کلم بڑا دکھو پرچی ایک لکھو انہیں پرچے لکھی اتوافے دست خط کردو مفا کی یا اللہ امر بن خطاب ایک مائی بگلی دا حق دینا چھو جب بارشا بنی ونی انہوں حق کبا کر بتاؤ پنجی دیمار شنی بنی دو چھو تشی بست خط کر دو اٹھے گنا بن جائے فی اے علیمی جب بلنا مر جانے مرکفن بندر رکھ بین نظر کی دیتے آخرت دیکھ لے اس حق دے کھڑاتی ہے اور اپنا ایک حضرت فاوک عظم سرکار کورنر سے کلاکے بار انہوں سے شہر بار لوگیاں انہوں سے رولے باتا بہت شاہد بن جی انہوں سے شہر بار دور اوی عزیور دا صحابی زیر حضرت عمر بن خطاب ربی اللہ عنہ اوی برول شکایت اوی عزیور کہے گے حضور اچھا رات میں انہوں سے واضح مارنے جواب نہیں دنگا ایک شکاہ دو جی ہے وہاں وہاں دونے چرے ہوندہ ہے وہ پیر میں میرے بار نکر بڑا نمبر دو اے میں پوچھے اے کیونے آپ سرکار نے فرمالا یا اللہ جیدی میں انہوں اندر والی نگاہ دیتی ہوں انہوں محفوظ رکھی خطا نہ کھاو آپ نے انہوں نے نگر خلیا پشان لیا نگر بڑا جو سرکتا ہے جہاں بامری سہد شوار ترکار جہاں دیل جگر خوہاں تو چشمیں دل مہتی ہے نگر پاڑا اکبال کھنگا پلج جگر سرکے خورن بڑا جانبا فر اندر دل بچ آکھتا ہے باہو جانبیا یا اللہ میری فراسط معفوظ رکھی ہوں تو چھا بس کی وجہ ہے انہوں نے فرمائے رات مجھوز در آدمی بیندہ نہ دن اینال رکھلائے نہ پاپنے نولال رکھو ہوں تو چھا بڑا ہوں تو چھا بڑا فرمائے باش دن در مال کے انگل کرنا ہوں ارد کی تیر روش باشتے انگل کرنا ہوں نہ پاپنے نولال رکھے اپنے ہاتھ مال آتا گلنا ہوں ہوں تو چھا بڑا دور مار پاڑا اپنے ہاتھ مال آتا گلنا دھٹ رکھ لو پاڑا اپنے ہاتھ مال آتا گلنا دھٹ رکھ لو خمیر ملن تو مال پاڑا اپنے تیر روش بکلو کام فارغ ہوگے ملن کر کے پھر این ملن پاڑا اپنے ہاتھ مال آتا گلنا سرمان لگے حضور ڈالے آتا پپڑے پہوڑا اس کے کوئی موکر نہیں رکھا ہے ایک سوٹے میرا اس دن اپنے ہاتھ مال پہنا دھوکے سکانا سکا کے فیروسے نتا کے پھر بار آنا اس وقت پہ اوہ میرا سارا دنے سے حالت گزر جاندہ ہے اے جی خلیفہ حضرت عمر ہو گئی تو عملے بے گورنر ایس طرح گئی ہے جی پہ دلہ بزوزی کر کے بیٹھا ہو گئے اپنے ہاتھ مال کھا کے بیٹھا ہو گئے ایمان نال بس انہیں فیصلہ پھر مصطفیٰ بھی اکنہ کرنا ہے مصطفیٰ بھی بیدنا فیصلہ کرنا ہے شریعت و متحرہ بھی دابد فیصلہ کرنا ہے فر پہ یہی کام اس زمانے پر ہاں جی کوئی حضرت عویس کرنی سنے کہ عوامج انہیں عوامج عوامج انہیں عوامج 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 کرنی خدا دے دنگا بادشاہ تو رہایا علامہ سب تو جہرہ کائیت ہے بادشاہ دنیا در کتہ بن جائے قوم ساری برباد لرانیت ہو جائے گی فتن فسادہ مچ لگ جائے گی ایک دوچھے دے قتل غرطت لگ جائے گی پھر کیا مجھتا جائے گی شاہد پرست یہ چاہ جائے گی نفسانیت در شکارت تو برباد ہو جائے گی غیرط تیمان جائے گی اور جو بادشاہ ملو حضور دی شریعت دیتا باندھو پیر بھی مڑو سدھے تے مولوی بھی بادشاہ جڑا بھائینا ہویا جو در آور در آور سدھا روے تے قدیم پچھے سواریاں بھی تے سادہ تے نام را در آور جڑا ہے سادہ در آور جڑای پر آور ہاں جی اے نے تے دناب اے ہو جی کو بغایر پی بھی سربائی کو اٹھ کے پیتی ہے ان اس ہوتے ہیں ان اس ہوتے ہیں ان اس ہوتے ہیں ان اس ہوتے ہیں کہ پوری کام ایکسی بند کر کر کے مرے پئی اے نا نے پروائی کو نہیں کوئی مرے نہ مرے سادہ پا بکھرے پہ بادشاہ ہم الٹا دینِ مصطفیٰ پے قاتل پے بشمنگ بلٹھے ابھی چوبیان آیا ہے پکیا جرنل ہوئے ہیں کہ اے آکھنا لوکانو بے باری رکھو مہودیاں آکھے سمجھاؤوے مہودیاں سمجھاؤوے جڑے میں بڑھتے بھیندے میں کوئی اے آکھنا لوکانو اندھرے جا رہی گا کوئی پہنٹریاں پاو اے تو پھر آکھنا لوکانیاں بڑھیانو نکرا نہ پاہنو نکرا نہ پاہا کرو کشویاں نہ پاہا کرو کپڑے پاہا کرو پر بے رہا کرو اے اے بلنا کافرانیاں اے بیان میری جیئے بکتے آئے اے بلنا کافرانیاں اے پرانے کافرانیاں ایمان لاردہ سے رب دا قرآن قرآن تافران لکھے آئے رب دا قرآن مرتفانہ ابتا بھانا اے پران کی توایا ہے جڑا کے قرآن تافران یہ گلہ نہیں دیا ہے ہاں کسانت ہو گیا ہے جو سرخی لا جانیاں چلے ہو سرخی لا جانیاں نہ دو میرے تبیر اے بادشاہ اے با پالتو شروع رہو جو لا مردو دے آنکھے کہ نو کاندیاں کی یا نو مکرا تو کچھیاں تے رکنا اے پرانے کافرانیاں بلانے دکیا نوشی ذہنے تو کان مرتد تے کافر کلما بننے قوم جہیدی پرس پہ کونے بلے قوم اپنی تھی پھین گیا کچھیاں کیوں نہ اتارے بادشاہ پہ اتار دے اور ایک فاروق آزم میں ایک بندہ مدینے دے بلارج سونے دو دے ظلفہ بڑیاں سونیاں رکھ گا سی شکل بڑی سونی تھی اغرق فاروق آزم نے فرما آئے سا دیگا اس کا نو خراب کرنا ہے کسے بی 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 مگر پا گئی ترے تو فترہ بڑھ گئے گا نکل گیا تھا دیجے ملکج مدینے رچوکڑے یا شامل ٹور بڑھ گیا اتھے گیا اتھے چھے فترہ بڑھ گیا آپ نے فرمایا کہ نو میں شرعت میرین دے گا چال لیتھو سبا سرحد دوتے مسلمانہ کی کافران جنگ ہو رہی ہے جنگ کر دیاں شہید ہو جاں سبا جنت ترجا صابیان عزتوں راستے فتنہ نبال جائے ریکھو گا رات اونا تے عارت عارتے با پر بسر مجر فاروق کے عظم نے مردیوں سونی شکر آرے نہیں مدینہ میں بنا رچ نہیں پھر مکتا ہو مدینہ شہر چنی رہ مکتا ہو فتنہ نہ بن گا اس کا راستہ روض بغارت کا جراموں نے کچھی آنے تو آئے ہاں پھر آکھے موڑی 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 امان مردد رسائے بیرک بشتھو چاہ سب две کمگاری کرنے امام ہے امان نیل دلائم او Pe CAR موسیقی